حسین یا حسین حسین یا حسین اور جو اس ٹیم سب سے زیادہ ایفیکٹیو یا ڈیفیکٹیو کہہ لیں وہ میڈیا کا گردار ہے آج ہم اپنی زندگیوں کو میڈیا کے ذریعے سے روٹیٹ کر رہے ہیں آج ہمارے ذہنوں کو بنایا جا رہا ہے سٹرکچر کیا جا رہا ہے اور یہی سٹرکچر آج پوری دنیا میں چل رہا ہے آپ کے سامنے حالات ہیں ورحال اس سے آپ اچھی طرح واقف ہیں کہ یہ وائرس کی سچویشن پوری دنیا کے اندر جو پھیلی ہوئی ہے یہ سب پلانڈ سٹرکچرڈ ہے اور یہ سٹرکچرڈ جو ہے ذہنوں میں فٹ کیا گیا ہے سائیکل لوجیکلی سوشلی فیزیکلی مورلی ہر طریقے سے یہ ذہن کو ایک ڈیزائن دیا گیا ہے اب یہ پوری دنیا اسی ڈیزائن سٹرکچر بھی چل رہی ہے کیونکہ دیکھیں اصل ہمارا حدف وہ خدا کی اس حجت کا انتظار کرنا ہے اور انتظار ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ کے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے سٹرکچرڈ ڈیزائن کرنا ہے اس کے لیے ذہنوں کو تیار کرنا ہے اس کے لیے قانون بنانے ہیں اس کے لیے شہر ڈیزائن کرنے ہیں اب اس تک پہنچنے کے لیے ظاہر ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں آپ امام کا انتظار کر رہے ہیں اور آپ بڑی خوشی سے اور بڑے آرام سے امام تک پہنچ جائیں گے اگر اتنا آسان ہوتا امام تک پہنچنا تو پھر اتنے آئمہ علیہ السلام کو زہر کیوں دیا جاتا زندان میں کیوں رکھا جاتا اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایک بہت بڑی موومنٹ ہے جو آئمہ علیہ السلام کے مقابلے میں آتی ہے اور اس بڑی موومنٹ کو بریک کرنے کے لیے آپ کے پاس سٹرنٹ ہے آپ کے پاس مائم پاور ہو آپ کے پاس سکلز ہو آپ کے پاس سجاعت ہو جررت ہو تو ہی آپ آگے کی طرف بڑھ سکتے ہیں